چلو بھئی دیکھا اب میں کیا کرتا ہوں ارض کر دیئے ہاں وہ جو لوگ بیٹھے وئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے موں پہ ایک چپیر رکھے دوں میرا بہت دل کرتا ہے باپ کو بھیج تیرے بس کی بات نہیں آیا مزا کوئی بات نہیں دوارا ترائے کریں گے لیوائی آدم امن لیوائی محمد ہائے 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 میرا جنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنڈے سے بڑھائی اب اصل میں یہاں یہ بیٹھ بھی نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ترم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں بزرگ نہ پھر ڈکلیئر کرنے ہیں انہیں پاگل ڈکلیئر کرنے ہیں ترم کیا ہے وعدت الوجود یہ خاص کیفیت ہے جزم کی خاص کیفیت ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی وہ خاص کیفیات ہوتی ہیں جی شتحیات ہوتی ہیں جی وہ مجنون ہوتے ہیں جی بجزوب ہوتے ہیں جی وہ صدہ جدہ کوئی پاغل ہوتے ہیں میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو انا لبائی آزم من لبائی لانت ہے وہ تیرے ہوتے ہیں تیرے منعالیں ہوتے ہیں کتہ دی موت مرو تسے اور اگر تُو نہیں کہا تے اللہ تے حضور تُو بری ہے نیرا جنڈا محمد کے جنڈے سے بڑھائی ہے غدار ہو تم اپنے نبی کے صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح عدر موسیٰ علیہ السلام پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے زبان ولی سے نہیں بول سکتا چڑیا اڑ سکتی ہے تو ولی کیوں نہیں اڑ سکتا اڑو نا تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی زبان ان کی یہ کناہ میں رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جنڈا محمد کے جنڈے سے بڑھائی قرآن پاک میں آئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب پہلی ملقات ہوئی اللہ تعالیٰ سے جیسا کہ اس کی شان کے لائک ہے ان کے موہ سے بول رہا ہوتا ہے استغفراللہ اور یار یہ عقیدہ تو ہمارا کسی نبی کے بارے میں نہیں ہے رہ گیا یہ مثال دینا اس درخت کی یا کوہتور کی مثال دینا کہ اس پہ اللہ نے تجلید ڈالی تھی اس مثال کا تمہارے بابے سے کوئی لینا دینا ہے آپ ہمیں پیغمبروں سے کوئی بات لعا کے بتائیں کہ پیغمبروں کے اوپر کیفیت تاری ہوتی ہو اور پیغمبر اپنے موہ سے بول رہے ہوں وہ کہہ رہے ہوں کہ اس وقت اللہ میرے موہ سے بول رہا ہے کفریہ عقید ہے یہ ہمارے محبوب علیہ السلام کے لیے بھی قرآن میں آیا یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے یہ وہ کہتے ہیں جو انہیں وہی ہوتا ہے ہم تو رسول اللہ کے لیے بھی یہ نہیں مانتے کہ ان کے موہ سے اللہ بولتا تھا وہی ہوتی تھی کس بات کو کہاں جوڑتے ہیں جاکے جو شخص لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھے وہ کوئی بھی شخص ہو وہ ایسر شخص دائر اسلام سے خارج رکو زارا صبر کرو شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ آ ختم نبوت کے ڈھاکو شبلی کو رسول بنانے والوں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ تیرا نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ آپ آگے یہ شبلی کو کیا کہاں کون ہے کاف ہے ان کے علماء نے لکھا شبلی نے چیز نہیں پاتے کی حالتِ سکر اور بستی نے کی خبردار زینہار اور کسی مبصفیہ کے بارے میں زبان نہ کھول مکھو کسی بکی جاتا ہے جو شخص کسی کو پڑھوائے ایسر شخص بھی دائر اسلام سے خارے دے تانو پتہ ہے کہ وہ کلہ ٹھوکن گے تیرا جو شخص اللہ کے میری بات سنیے ہمارے محبوب کے ہو جائے وہ ایک منڈا آیا ہے جناب وہ انجینئر کسی نے انہی چڑھ دا ہم ہمارے آلہ حضرت فارد بن علمی نے اس حوالے سے واضح طور پر فتاوہ رزوی شریف میں لکھا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر وہ کسی پیغمبر حتیٰ کے کسی مانے کے طور پر بھی کسی کے لیے کہہ دے ایسا شخص در اسلام سے خارے دے تو ہم نے اس پر ارز کی تھی نا پرانیاں گلنا پرانے بانے پرانے چوٹ لیکن فتاوہ رزویہ میں آلہ حضرت نے ایک ایسی کتاب کی تعریف کی ہے نہ صرف تعریف کی بلکہ کہا یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے سبا سنابل اس کے اندر بھی جشتی رسول اللہ نکلایا ہے اگر آلہ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں جشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اس کے باوجود اس نے تعریف کی تو آلہ حضرت گیا آلہ حضرت صاحب تو اسی گئے اور اگر نہیں پتا چلاتے تیری بزرگی گئی کہتے ہیں نا وہ اسے وقت ہے دلوں کے حال جانتے ہیں اور سارے گوز فارغ ہو گئے آٹھ سو سال تو کسی نے پتہ نہیں لگا کی کھوڑ لکھا ہے تو اٹھ کتاب اندر تو آلہ حضرت بھی مجرم ہے کیونکہ انہوں نے حشت بحشت کو اگر فراد کہا ہے نا تو سبا سنابل کی تعریف کی ہے اور تم لوگ تو حشت بحشت بھی چھاپ رہے ہو لہذا چشتی رسول اللہ آلہ حضرت کے کھاتے میں ڈال گیا سیدھی سی بات ہے تیرا کیا بنے گا کالیا ہاں